آنکھیں بھگوں کے دل کو ہلا کر چلے گئے آنکھیں بھگوں کے دل کو ہلا کر چلے گئے ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے آنکھیں بھگوں کے دل کو ہلا کر چلے گئے ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے میرا ذرا نے ملت اسلامیہ بہت ہی غم کے ساتھ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آج ہم سب جناب حافظ ممتاز وارسی مرہوم جن کا انتقال ہو گیا یہ خبر معلوم ہوئی بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ہم سب ان کے غم کے ساتھ شریک ہے ان کے عجزہ و احباب ان کے پسماندگان اور جو بھی عجزہ و قارب ہیں ان کے ساتھ ہم برابر کے شریک ہیں میں اپنی علالت کے باعث صرف تازیت پیش کر سکتا ہوں اور انشاءاللہ کسی موقع پر ان کے دول دولت پر حاضر ہو کر بھی تازیت پیش کروں گا اور اللہ تعالی رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کو جوارِ رحمت زمجنگا عطا فرمائے ان کے عجزہ و قارب کو سبر سکون حافیت عطا فرمائے اور بہت کمی ہو گئی ہے ہماری محفلوں کی زینت تھے بحیثیت مدخوانِ مصطفیٰ بحیثیت نادخوان کے بحیثیت حافظ کے بحیثیت ایک مقرر کے بحیثیت نازمِ جلسہ کے بہترین انداز میں اپنی نظامت سے لوگوں کو محضوظ کرتے تھے اپنی ناتِ پاک سے بحیثیت ترمک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے تھے ہم سب ان کے غم میں برابر کی شریک ہیں اے پروردگارِ عالم تُو رحیم ہے رحیم فرماء تُو قریب ہے قرد فرماء اے بولا یہ سبائے ہیں تیرے پاس مارگلے کے لیے ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اب تو ان کی دعا کو قبول پرمالے آپ نہیں دعا کریں گے تو کارو مشہور ناد خان بلاد النبی کی شان حافظ و قاری جناب ممتاج وارسی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے نخاص قبرستان میں بعد نماز عشاء شفرد خان کیا جائے گا تو دوستو نمشکار میں ارشاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوپی چھتنی خبر ہماری دنیا تو دوستو خبر جاننے سے پہلے یعنی آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس خبر کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور دیکھتے رہیں یوپی چھتنی فرقعباد کی عجیم و شان ہستی ملاد النبی کی رونک بہترین کرت کے دھنی فرقعباد کے مشہور ناتخان حافظ و قاری جناب ممتاز وارسی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے جن کو نخاص قبرستان میں بعد نماز عشاء سپرد خاک کیا جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ حافظ و قاری جناب ممتاز صاحب جو آس پاس کی جنپدوں میں بھی ملاد النبی کی شان ہوا کرتے تھے جو بہترین کرت کے مالک تھے وہ آج ہمارے بیچ نہیں رہے ان کی مٹی ان کے نباس منہاری سے بعد نماز عشاء نخاص قبرستان لے جا کر سپرد خاک کی جائے گی تو آئیے شریک ہوتے ہیں ان کی آخری دعا میں آج فرقعباد شہر کی ایک ایسی تقصیت جن کا نام حافظ منتاز قاری بارسی جو فرقعباد کی رونک تھے اور اسلام کے جو بھی پروگرام ہوتے تھے اس میں بڑھ چل کے حصہ لیتے تھے آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے ان کا انتقال ہو گیا بڑے دکھ کی بات ہے کہ فرقعباد ایک ایسی سکریت کم ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے بہت کمی محسوس ہوگی میں زیادہ نہ کہہ کر اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ قاری حافظ منتاز صاحب ایسی سکریت تھے جو کسی کی پہچان کے محتاج نہیں تھے فرقعباد نہیں بلکہ آس پاس جلوں میں وہ جا کر ملاد النبی میں ایک ایسی تقریر کرتے تھے کہ لوگ تاجب کرتے تھے اور مجھے بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑھ لیا ہے کہ آج فرقعباد میں بہت بڑی کمی ہو گئی ہے بہت بڑی ایک سکتیت چلی گئی ہے جس کے لیے ہم سب محروم ہو گئے ہیں اللہ سے دعا کروں گا کہ اے پروردگار ان کو جنت میں عالی مقام دے اور ان کے گھر والوں کو صبر اللہ تبارک تعالیٰ دے بس یہ ہی کہنا چاہوں گا